ڈاکٹر نمیت کارلا جو وجن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے من میں بھی ایک سوال آتا ہے کیا اگر دودھ پیوں گی تو ویٹ بڑھے گا میرا یہ ایک ٹوپک ہے نمبر دوسرا ٹوپک کیا رات کو سوتے سمیں دودھ پینا چاہیے اور وہ بھی تھنڈایا گرم تو آج تھوڑا سا الگ ہٹ گیا ہے کچھ معاملہ الگ ہے سنتے رہنا دیکھتے رہنا کہ جانا مات ٹھیک ہے کوئی نوٹنگی نہیں سیدھی بات کرتا ہوں دیکھئے آپ کا دودھ دودھ میں پہلے جان لیے دودھ میں ہوتا کیا ہے دودھ میں ہوتا ہے پروٹین کاربوائیٹس فیٹ ویٹامینز کیلشیم اور ایک شگر ہوتی ہے لیکٹوز آلڑی شگر ہوتی ہے دودھ کے اندر لیکٹوز نام کی اور کافی لوگوں کو دودھ حجم بھی نہیں ہوتا ہے دیجس نہیں ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں لیکٹوز انٹالرنس اب اگر ہم ہنڈر ایمل دودھ لیں تو اس میں ساڑھے تین گرام پروٹین ہوتی ہے ساڑھے تین گرام کاربوائیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا وجن بڑے گا نہیں بڑے گا یہ بہت ساری چیزوں میں depend کرتا ہے دودھ پینے سے یہ پہلے چیز تو اس پر depend کرے گا نمبر ون آپ دودھ کون سا پی رہو کتنا پی رہو آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں آپ کی عمر کیا ہے آپ کی جنیٹکس کیسے ہیں باڈی کس ٹائپ کی ہے میٹابولک ریٹ کس ٹائپ کا ہے ان سب چیزوں میں depend کرے گا کہ دودھ پینے سے ویٹ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پہلوان جو یا جم میں جاتے تو چاچار گلاس دودھ پی جاتے ہیں تو مسل ٹریننگ کے لئے تو بہت اچھا ہے لیکن depend کرتا ہے کہ آپ ایکٹیوٹیز کتنی کر رہے ہیں آپ کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے اب کچھ لوگ جو دودھ ہے اب دودھ کہیں پرکار کا ہوتا ہے تو اب اگر آپ فل خول فیٹ ملک پیوگے کریم والا دودھ ہا نا ڈیویلٹ ہوئنے تو مجھے ہی نہیں آتا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے اب ٹیسٹ نہیں تو مارا سب لوگوں کو اس ٹیسٹ نہیں ہے میں مارا ہے اب فل فیٹ والا ملک پیوگے تو ویٹ بڑھ سکتا ہے وہی آپ سکم ملک پیوگے تو ویٹ شاید نہ بڑھے ایک گلاس دودھ پینے سے مجھے نہیں لگتا ویٹ بڑھے گا انٹین انلس کی آپ کوئی کام نہ کرو بیٹھے رو سارا دن پھر آپ کی کیلئیز جب بڑھیں گی آپ دودھ بھی ایڈ کر دیا آپ نے تو ویٹ بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں شگر بھی ہوتی ہے لیکٹوز نام کی شگر بھی ہوتی ہے اوپہ سے آپ اور شگر بھی ڈالو گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہو کچھ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو کوئی آپ دوڑ بھاگ کا کام ہے یا نہیں ہے اگر سارا دن بیٹھے رہتے ہو ابھی تک دودھ نہیں پی رہتے ہو دودھ بھی ایڈ کر دیا آپ نے رات کو یا دن میں تو ویٹ بڑھ سکتا ہے آئیڈلی دودھ صوبے پینا چاہیے یا شام کو پینا چاہیے ایک گلاس دودھ آپ روز ڈیلی پی سکتے ہو لیکن کوشش کریں اس کے مل پیئیں ٹونڈ مل کیلئے ڈبل ٹونڈ پیئیں ٹھیک ہے کیونکہ دودھ کے اندر کچھ ویٹامیز بھی ہوتے ہیں کیلشن بھی ہوتا ہے تو ہڈیوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے مسلس کے لیے اچھا ہوتا ہے فیس کی خوبصورتی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں میں دودھ نہیں پیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیوں نہیں پیتا ہوں وہ بات میں بتاؤں گا اب ایک چیز اور ہے کی میں نے آپ کو بتایا کی آپ رات کے اگر بارہ بجے دودھ پی رہے ہیں اور ساڑھے بارہ بجے سو رہے ہیں ساتھ میں دودھ کے ساتھ آپ نے دو تین بسکٹ بھی نکل لیے تو ویٹ بڑھے گا ہی بڑھے گا اس چیز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رات کو دودھ کتنے بجے پی رہے ہو اور سوتے کتنے بجے ہو اگر کھات پیتے ہی سو جاتے ہو ساتھ میں دو چار بسکٹ بھی نکل جاتے ہو یا کچھ اور ساتھ میں سنیک لے لیے تو تو ویٹ بڑھے گا ہی بڑھے گا کھالی ایک کپ یا ایک گلاس چھوٹا گلاس دودھ وہ بھی ڈبل ٹون دودھ پینے سے ویٹ نہیں بڑھے گا اگر آپ اس کو تھوڑا جلدی پی لیں اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پی لیں سونے سے دو گھنٹے پہلے لے لیں تو جاتا اچھا ہے یہ نہ کریں کہ دودھ کے ساتھ کچھ اور بھی کھانا شروع کر دیں اب کاؤ ملک تھوڑا لائٹ ہوتا ہے بھینس کے دودھ سے اور بکری کا دودھ تو اور بھی بکری کے دودھ میں خاص بات ہے اب بکری کے دودھ پہ میں الگ سے ویڈیو مناؤں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بسیکلی بکری کا دودھ ایک آریویتنگ میڈیسین کی طرح یوز کیا جاتا ہے اور کئی بار جب ڈینگو ہوتا تو لوگ بکری کا دودھ پینے شکر دیتے ہیں کہ امنیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس سے تو اس پر ایک الگ سے ٹاپک مناؤں گا بکری کا دودھ وجن کم کرتا ہے اس کے بارے میں سنا ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا بکری 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 ہے بھائی تو بکری کو بعد میں امپورٹنس دیں گے اب اس کے لئے الگ سے ویڈیو بناؤں گا بکری کے دودھ پہ لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا رات کو سوتے سمیں دودھ پینا چاہیے یا نہیں اب ٹاپک یہ آتا ہے وجن دیکھو وجن میں نے پہلے بتایا وجن تو یہ بڑھاتا ہے ٹھیک ہے میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ اگر میں رات کو دودھ پینا شکر دے تو میرا وجن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ ایکسرزائز کرو گے تو پھر آپ دو گلاس دودھ بھی پیلو اگر آپ کی ٹوٹل کیلوری انٹیک نہیں بڑھتی ہیں آپ ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں تو وجن نہیں بڑھے گا ایک گلاس دودھ پینے سے ایکسرزائز وغیرہ کرتے ہو میں ٹھلا نہیں ٹھلا آدمی تو بھیل دودھ پیتا ہی نہیں رات کو دوسری چیزے اور بتاتا ہوں رات کو دودھ آپ نے سنو کہ بچپن میں آپ کو رات کو دودھ پلا دیا جاتا تھا چلو دودھ پیو چلو دودھ پیو اچھا نہیں اس میں میں نے بون میٹرہ ڈال دیا میں نے ہولکس ڈال دیا چلو پیو چلو پیو بچوں کو ڈانٹ پڑتی تھی رات کو دودھ پلا کے سلاتے تھے تو یہ بچپن یاد آیا تھا جب دودھ رات کو ہم پیتے ہیں اب وہ باتہ لگے گی اب جب بڑے ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے بڑے آدمی منگے تو دارو جگہ لے لیتی ہے کئی بعد دودھ کی رات کو دارو پی کے سونے زندگی ایسی ہوگی دوست ہم میں زیادہ فلوسفی نہیں جھاڑوں گا صرف کام کی بات پر آتا ہوں کہ رات کو دودھ پینا چاہیے یا نئی پینا چاہیے اور کیا یہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے رات کو دودھ پینے سے جی ہاں دودھ میں ہوتا ہے دو کیمیکل ہوتے ہیں باقی جیجے تو سب ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹرپٹو فین ایک امینو ایسیڈ ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کے اندر کیمیکل ہوتا ہے سیرو ٹونین اس کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے موڈ کو اچھا کرتا ہے نیند کو اچھا کرتا ہے تو سیرو ٹونین لیول بہت اچھا مانا جاتا ہے اگر سیرو ٹونین لیول کم ہو جائے تو ہمارے موڈ ڈپریشن یہ سب ہونا شروع جاتا ہے تو اچھی نیند آتی ہے اس کا ایک وجہ کارن ہے کہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے ٹرپٹو فین دوسرا کیمیکل ہوتا ہے ملیٹونین ملیٹونین بھی ایک نیچرل سلیپ ہارمون ہے جو کی ہماری نورمل جو ریدم کو مینٹین کرتا ہے جو بوڈی کی ریدم ہوتی ہے اس ریکیڈین ریدم اس کو بولتے ہیں اس کو مینٹین کرتا ہے اور سلیپ اچھی آتی ہے تو اب یہ بھی ہے کہ اس سے نیند اچھی آتی ہے اس لئے رات کو اگر آپ ایک گلاس دودھ پی لیتے ہیں کوشش کریں ٹون ملک پیئیں یا دبر ٹون پیئیں تو نیند اچھی آئے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اب تھنڈا پیئیں گرم پیئیں اب اس میں کوئی سٹڈی بہت زیادہ ہے نہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ گرم دودھ یا گرم کوئی بھی چیز اگر آپ رات کو سوتے سمجھ لیتے ہو تو یہ تھوڑا آپ کو ریلیکس کرتی ہیں مینٹر ریلیکسیشن ملتا ہے نیند اچھی آتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ گرم رات کو گرم دودھ پینا ہے جی آپ نے ہنہ تھیوریاں ہیں سب جگہاں لیکن اب کتنی سٹڈی ان میں ہوئی ہے پتہ نہیں لیکن کل ملا کے ٹاپک یہ تھا آج میں نے جو ٹاپک لے کر رہا ہوں کی کیا دودھ رات کو پینا چاہیے بلکل آپ پی سکتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ کھائیں پینا کوئی سنیکس وقرہ نہ لیں اور رات کے دس بجے تک آپ لے لیں یہ نہ کریں بھی رات کو بارہ ایک بجے اٹھ کے پھر آپ دودھ پی رہے ہو تو وہ جتنا لیٹ آپ کرو گے وہ ویٹ بڑھاتا ہے اور کوشش کریں کہ شگر نہ ہی ڈالنے تو اچھا ہے بینہ چینی کے پی لیں میں تو شگر فری ڈال کے کبھی کبھا پیتا ہوں سال میں دو چار بار میری کیا بتا میں تو بالکل آلہ کی قسم کا انسان ہوں مجھے دودھ ڈائجیسٹی نہیں ہوتا میں اس لیے بھی نہیں پیتا ہوں مجھے لیکٹو انٹولینس ہے اب آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ کو نہیں ہے کیا بتاؤں گا یہ تو بہت لمبی کہانی ہے پھر بتاؤں گا کبھی تو یہ تھا ایک ٹاپک اور آپ کی جینز کے اوپر بھی ڈپین کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کی بناوٹ کیسی ہے آپ کو گفٹ میں جو جینز ملی ہیں پیچھے سے تو اس پر بھی ڈپین کرتا ہے کہ دودھ آپ کا وجن بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا لیکن یہ بات سچ ہے اگر آپ وجن بڑھانا چاہتے ہو آپ دودھ پینا شروع کر دو دو گلاس روچ کے اگر آپ وجن کم کرنا چاہتے ہو تو بھائی دودھ لیمٹ میں پیو بند کر سکتے ہو تو کر دو کوئی اتنی آفت نہیں آرہی لیکن اگر آپ پینا چاہتے ہو تو سکم ملک پیل کے ہوئے ڈبل ٹونڈ ملک پیو اور کوشش کریں صوبہ پی لو اگر آپ کو نیند کی پرولم ہے تو آپ رات کو ایک گلاس گرم دودھ پی کے سو گے تو نیند اچھی آئے گی ایک کپ پی لو گے تو بھی نیند اچھی آئے گی یہ دیکھا گیا ہے تو چھوٹا سا ٹوپک تھا اور میں نے بتا دی اس میں کیا کیا کیمیکل ہوتے ہیں سب کو بتا دیا سارا لوچہ بتا دیا سارا لوچہ ہی یہاں گئے دودھ 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 ایک گلاس دودھ روچ پیو دیکھو بچہ بڑھتا کیسی دھوم مچا ہے یہ ایڈ آتے تھے ٹی وی میں ہارلکس کا پتہ نہیں کس کس کا بچہ بڑا دکھاتے تھے پہلے جیراف دکھاتے تھے چھوٹا والا پھر لمبے والا تو یہ تا ٹوپک دودھ کے اوپر کووڈ بہت بھو گیا ہے اب کچھ میں دودھ کی ندیہ بھانے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا الگ ہونا سے ہم سب لوگ چلو تینکیو ویری مچ آپ کا اپنا ڈوکٹر نمیت کارا کیسا لگا یہ ٹوپک مل کے اوپر اور میں نے بھی اس دیش کا دودھ پیا ہے تو اس دیش کا ایک کرج ہے جو مجھے میبھانا ہے کہ اس دیش کے لئے بھی کچھ کرنا ہے تو بھائی سوشل ڈیسنسی کا پالن کرو پھر کورونا پہ آگے میں یہ کیا کرو جاتا ہی نہیں کورونا دیماغ سے بھائی تینکیو ویری مچ آگ پہ اپنا ڈوکٹر نمیت کارا دودھ والا سوری نوٹنکی والا وہ بھی ایک ہی بات ہے چلو بھائی موسیقی